نمسکار دوستو ایس کے ایس گارڈننگ چینل میں آپ کو سواقت ہے دوستو آج میں آپ کو اجوائن کے پودھے کے لیے بارے میں جانکاری دوں گا اس کی کیر کیسے کرتے ہیں دوستو اس کی بارٹرنگ کیسے کرنا چاہیے جس میں پھٹ لیجر کیسے ڈالنا چاہیے اس کی گروہ کیسے کر سکتے ہیں دوستو یہ سب جانکاری میں آپ کو دوں گا تو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے دوستو اس میں پیلی پتی نہ ہونے چاہیے جدی آپ کے پودھے میں کوئی پیلی پتی ہے دوستو تو آپ اس کو کاٹ کے الگ کر دیں کٹی پٹی پتی بھی دوستو الگ کر دیں اور جڑ کے پاس ایسے چھوٹی چھوٹی پتیاں ہو جاتی ہیں ان کو بھی آپ الگ کر دیں یہ چھوٹی چھوٹی پتی اس ٹائپ سے ہو جاتی ہیں دوستو ایسے پتیوں کو بھی آپ اس کی روٹ کے پاس ہوتی ہے یہ سب الگ کر دیجئے آپ ایسے پتیوں کو آپ الگ کر دیجئے اور جو بھی پیلی پتیاں پڑتی رہے ہیں ان کو بھی آپ الگ کرتے جائیے آپ کے پودھے سے جتنے بھی پیلی پتیاں ہیں ان کو آپ الگ کر دیجئے کٹی پٹی پتیاں ان کو بھی آپ الگ کر دیجئے یہ ایسے پیلی پتی یہ ہے دوستو ایسے پتیوں کو آپ الگ کر دیجئے دوسری بات اس کی سمیسہ میں پہ گوڑائی کریے دوستو گوڑائی آپ ایسا کچھ ٹولز بنا لیجئے میں نے یہ گھر کی جو گاڑ سے ٹولز بنایا ہے اس کی گوڑائی کرنے کے لیے تو دوستو اس کی گوڑائی اس ٹائپ سے کرنا ہے ایسے دوستو تھوڑا تھوڑا کھرچتے ہیں زیادہ نہیں ورنہ اس کی روٹس نکل آئیں گی تھوڑا تھوڑا ایسے کھرچتے ہیں دوستو جیسے کی آکسیجن کی آواجہی ہو اور آکسیجن اس کی روٹ تک پہنچ سکے دوستو ایسے کھرچنا ہے لگوڑا آٹھ سے دس دن کے انترال پہ اور جیسے ہی آپ کو سمیں ملے ویسے ہی کھرچتے رہے ہیں دوستو اسو فٹ لائزر کی بھی زیادہ آپ سکتا نہیں پڑتی کوئی نائٹروجن نہیں ڈالنا ہے اس میں فاسپورس پوٹاس کچھ نہیں ڈالنا دوستو جدی آپ کے پاس ایبی لیبل ہو تو گائے کے گوڑر کا خواد آپ کہی سے پراپٹ کر لیں نورملی یہ بھی زیادہ نہیں ڈالنا دوستو تھوڑا سا ہی ڈالنا ہے آپ نے یہ گائے کے گوڑر کا خواد ہے دوستو اسی کو آپ تھوڑا سا ڈال دیں اس کے بعد دوستو آپ اس کی بارٹرنگ کے لیے اس میں لیمٹیڈ بارٹر بارٹرنگ کرنا ہے دوستو گوڑر بارٹر نہیں ڈالنا یدی آپ گوڑر بارٹر ڈالو گئے تو اس کی پتیاں پیلی پڑھنے لگیں گی اور اس کی روٹس گل جائے گی اس لیے اس میں لیمٹیڈ بارٹرنگ کرنا ہے دوستو بارٹرنگ کے لیے بھی دوستو پودے کے اوپر سے ایسے کبھی بارٹرنگ نہیں کرنا بارٹرنگ کیونکہ یدی آپ اوپر سے کریں گے تو اس کی یہ ٹہنیاں بہت ناجک ہوتی ہیں یدی آپ بارٹرنگ سپیٹ سے کرتے ہو تو ٹوٹ سکتے ہیں دوستو اس لیے اس کی بارٹرنگ ہمیشہ روٹ کے پاس کرنا ہے ایسے دوستو اس کی بارٹرنگ ہو گئی جہاں تک دوستو اس کے پلانٹ کے گروہ کا سوال ہے تو دوستو یہ میں بتا دوں یہ بیچ سے یہ والا پودہ کبھی گروہ نہیں ہوتا ہمیشہ اس کی کٹنگ لگتی ہے ہمیشہ اس کی کٹنگ لگتی ہے دوستو کٹنگ لگتی ہے دوستو دیکھئے آپ میں یہ یہ ایک ہے پودہ ہے اس کی ایک ٹہنی میں نے اسے کٹ لی یہ ایک ٹہنی میں نے کٹ لی یہ دیا آپ اس کو دوستو اپنے گملے میں جمین پہ اپنے گارڈن میں کہیں پہ بھی سپیس ہو لگا دیجئے گیرنٹی ہوگا دوستو گیرنٹی ہوگا دوستو تو دوستو میرے دوارت دی گئی جانکاری آپ کو کیسی لگی یہ دی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں دوستو سسکرائب کریں موسیقی